اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بول پرنڈی بول ناظرین آپ جانتے ہیں عید قربان کی آمد آمد ہے اور اس موقع پر ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے قربانی کا اچھا جانور ملیں آج ہم بات کرتے ہیں قربانی کی کچھ ہیوی بیٹ جانوروں کی جن کی قربانی پچھلی عیدوں پر دی گئی اور یہ دنیا میں پائے جانے والے بڑے بڑے بیلوں میں سے چاندیک بیل تھے آئیے جانتے ہیں اور اپنا کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں نمبر ون پہ ہیں جی ڈی سی اس بیل کا وزن ناظرین چالیس من کے قریب تھا اور اس کی ہائٹ جو تھی وہ آٹھ پھوٹ تک تھی یہ بیل شاہد افریری نے خریدا اور ڈونیٹ کیا اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول کرے نہائیت خوبصورت اور قداور جانور تھا آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چلتا ہوا کتنا محصور کن دکھائی دے رہا ہے اور یہ شاہد افریری نے آنے والی قربانی کے لیے ڈونیٹ کیا ہے اور ناظرین یہ سبی نسل کا بیل ہے اور یہ پاکستان ہی کی بریڈ ہے دوسرے نمبر پر شاہد افریری کیٹل فارم ہی کا بیل ہے یہ دو ہزار بیس میں قربانی کے لیے پیش کیا گیا اور اس کی قیمت کا اندازہ پچاسی لاکھ روپے لگایا گیا تھا اور اس کا وزن جو ہے ایک ہزار کیجی سے زائد تھا تیسے نمبر پر ناظرین یہ خوبصورت سفید رنگ کا بیل ہے یہ ڈی کیٹل فارم والوں کا بیل ہے اس کی قیمت پچاس لاکھ روپے تھی اور اس کی ہائٹ چھ فٹ کے قریب تھی عمومی طور پر ان بیلوں کی جو ہائٹ ہے وہ پانچ سے چھ فٹ ہی ہوتی ہے اور اس کا وزن آٹھ سو کلو بتایا جا رہا تھا اور ناظرین ہمارے چوتھے نمبر پر آنے والا بیل بھی سبی نسل کا ہے اسے سبی بگناری نسل بولتے ہیں ناظرین اور یہ بلوچستان کا بہت ہی ہیوی ڈیوٹی بیل تھا اور یہ بیل دو ہزار بیس میں پیش کیا گیا اور عام طور پر سبی نسل کے ان بیلوں کی ہائٹ جو ہوتی ہے وہ چھ فٹ تک ہوتی ہے لیکن یہ پرٹیکلر بیل اس کی ہائٹ آٹھ فٹ تک تھی اور اس کا وزن ڈیر ٹن تھا اور اس کے مالک کے بیان کے مطابق یہ ایک دن میں بیس کلو سے زائد توت پی جاتا تھا ناظرین قربانی سے مطالق مزید جانوروں کے بارے میں جاننے کے لیے دیکھتے رہے ہیں ہمارا چینل بول پنڈی بول جاتے جاتے لائک اور سبسکرائب کو بٹن دبانا نہ بھولیے گا پھر ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ